نمسکار ہمار چھتیز گھڑ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چھتیز گھڑ کے جگدلپور سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا پورا کوپریٹ کیا ہے اس کے بعد بھی اگر انویسٹیگیشن یہ بول رہے تو وہ ڈیکارٹ پر اس نے کوٹ کے سامنے دو ہزار سمکار اور سترہ سو بینک آکاونٹ کا ذکر کیا وہ کیا ایک بھی سمکارٹ نام پر نہیں ہے اور کوئی بھی آکاونٹ ہمارے اس میں نہیں ہے جو کہ ہم نے انویسٹیگیشن میں بھی ڈسکلوز کر دی ہے کچھ بھی رول نہیں بتایا گیا مہادیو بیٹنگ ایپ ماملے میں ممبائی کرائیم برانچ نے بڑی کاروائی کی ہے ممبائی کرائیم برانچ نے ابھی نیتہ اور موڈل ساہیل خان کو چھتیزگر سے گرفتار کیا اور اسے آج ممبائی لائیا اس کے بعد ساہیل خان کا میڈیکل کرائے گیا ہے اور اسے اب عدالت میں پیس کر اس کی کشٹڈی مانی جائے گی آپ کو بتا دے کہ جانکاری کے مطابق ساہیل خان کے اوپر آروپ ہے دو بیٹنگ ایپ چلانے کا اور اسے پرموٹ کرنے کا خان دا لائن بک اور ساتھی ساتھ لوٹس بک یہ دو ایسے بیٹنگ ایپ تھے جس میں ساہیل خان پرموشن بھی کیا کرتے تھے اور ان لیگلی بیٹنگ بھی لگوایا کیا کرتے تھے لوٹس بک خاص طور پر پر ساہیل خان کا مانا جا رہا ہے اور ان کے سمپرم کے کتنے لوگ تھے اس کی بھی جانچ اب ممبائی کرائیم برانچ کے ادھیکاری کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ساہیل خان کو چھتیزگر سے ادھیکاریوں نے گرفتار کیا اس کے بعد اسے آج ممبائی لائیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو دونوں بک چلاتے تھے اور پرموشن کرتے تھے ساہیل خان خان دہ لائن بک اور ساتھ ہی ساتھ لوٹس بک یہ مہادیو بیٹنگ ایپ کا ہی ایک نیٹوک مانا جا رہا ہے اور اسی ماملے کو لے کر کے پچھلے دنوں ممبائی کے ماتونگا پولیس ٹیشن میں ماملہ درج کیا گیا تھا جس میں 32 ناموں کا جکر تھا ساہیل خان کا بھی نام اسی ایفیر میں داخل کیا گیا تھا پندرہ ہزار کروڑ ماملے کا گھوٹالا یہ مانا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر کے ساہیل خان کی اب گرفتاری کی گئی ہے ایسے میں دیکھنا ہی ہوگا کہ اس ماملے کی جانچ آگے کیا اہم کھلا سے سامنے لاتی ہے اور کیا ساہیل خان کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بڑے چہرے ممبائی پولیس کے گرفت میں آتے ہیں کیمرامین عویناس لندے کے ساتھ پشانت پانڈے نیوز ایٹین ممبائی اور مہادیو سٹھا ایپ کو لے کر سیاست پھر سے گرما کر رہی ہے چھتیزگڑ کانگریس ادھیاکش دیپک بیج نے آروپ لگایا کہ چناؤ کے سامنے ہی بی جی پی کو یہ ایپ یاد آ جاتا ہے اگر یہ گھوٹالا ہے تو بی جی پی سرکار نے سب بند کیوں نہیں کر دیا دیپک بیج نے پوچھا کہ کیا بی جی پی کو اس ایپ سے چناؤی چندہ تو نہیں آ رہا ہے یہ صرف چناؤ سامنے ہی بھارتی جنتہ پاٹی کو یاد آتا ہے اگر مہادیو سٹھا ایپ اگر گھوٹالا ہے تو مہادیو سٹھا ایپ سرکار نے بند کیوں نہیں کی میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سرکار سے کیا مہادیو سٹھا ایپ سے بھارتی جنتہ پاٹی کو چناؤی چندہ تو نہیں آ رہا ہے آکر بند کیوں نہیں کی ہمت ہے تو بند کریں مہادیو سٹھا ایپ چناؤی لاب کیلئے دوسروں کو پر آروپ لگانا یہ بھارتی جنتہ پاٹی سے سیکھنا چاہی اور مہادیو سٹھا ایپ پر ڈیپٹی سی امرون ساو نے بیان دیا ہے کہ اس پر لگاتار جو کاربائی ہو رہی ہے کانگریس کے پردیش ادھیاکش دیپک بیج کی بیان پر پلٹ پا رہا ہے انہوں نے کیا کہ دیپک بیج اپنی پاٹی تو سنبھال نہیں پا رہا ہے کانگریس میں بھگدر مچی ہے سرکار مہادیو پر لگاتار کاربائی کر رہی ہے اس سے کانگریس کو درد بھی ہو رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ ابھی کانگریس کی طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ مہادیو سٹھا ایپ جس کو لے کر کانگریس کو گھیرا جا رہا ہے بار بار اسے ابھی تک بند نہیں کیا گیا دیپک بیج جی اپنی پارٹی سمحال نہیں پا رہے ہیں پارٹی میں بھگدر لگاتار مچی ہوئی ہے دیپک بیج جی اپنی پارٹی سمحال لیں اور جو ہماری سرکار کو کرنا ہے وہ کاربائیان لگاتار ہو رہی ہے اور کاربائیان کے قرآن درد بھی ہو لوگوں کو ہو رہا ہے ہماری سرکار اس جساں میں گمبھیر ہے اور مجبوط اور ٹھوز کاربائی کر رہی ہے ادھر لوربی میں ڈپٹی سی امار ان صاحب نے کہا کہ تیسرے چورنڈ کے لیے سات سیٹوں کے لیے سب ہی نیتا اور کارکرتا جھوٹے ہوئے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ مشن 11 میں سب ہی گیارہ کی گیارہ سیٹے بی جی پی کے پاس آئے چورنڈ کے سات سیٹوں کے لیے پوری طاقت سے جھوٹ گئے ہیں جس مشن کو لے کر ہم لوگ چھتیرگڑ میں کام کر رہے ہیں مشن 11 گیارہ کی گیارہ لوگ سبھا سیٹے نریندر مودی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں ڈالیں اس ابھیان کو تیج گتی سے ہم لوگ کر رہے ہیں تین سو چار سو پانچ سو پار کہنے والے اصلیت میں دور دور تک نہیں ہیں بی جی پی پر یہ تنز کسا سچین پائلٹ نے پردیش پریبھاری سچین پائلٹ بلاسپور کے دورے پر ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے نیتاؤں کو بی جی پی بھیکتیگت روپ سے ٹارکٹ کریں بی جی پی نوٹ بندی مہنگائی بے روزگاری سے جنتہ کا دھیان بھٹکانے کی کوشش نہیں کرتی جو بڑے بڑے باتیں بولتی تھی بی جی پی تین سو پار چار سو پار پانچ سو پار وہ دور دور تک اصلیت میں نہیں پتلے لائے گا کانگریس اور انڈیا لائنز کے ہر امیدوار مچپوزی چنال لڑ رہے ہیں اور جیت رہے ہیں میں سمانتا ہوں جہاں جو بہتش بننے تاں جا رہا ہے وہ یہ نہیں بول رہا کہ انہاگائی کم کریں گے ہم روزگار پیدا کریں گے ہم دیش میں دکس ہم سو بنائیں گے درگ میں قریب دو سو پچاس کانگریس کے کارکرتہ بی جی پی میں شامل ہو گئے زلہ کانگریس کامیٹی سچیو بھی بی جی پی میں شامل ہو گئے راویش و شرما کے ساتھ بڑی سبھنکیہ میں کانگریس کے کارکرتہ بی جی پی میں شامل ہو گئے دورکستانگ صد نے سبی کا سواکت کیا اور کہا کہ کانگریس بے خراب کی استطیقی میں ہے بی جی پی کی پر تین لوگوں نے حقا سپاٹھو بلگرامپور میں بھی کئی کانگریس کے کارکرتہ بی جی پی میں شامل ہو گئے دیپک بیچ کی جن سبھا کے بعد کارکرتہ بی جی پی میں شامل ہوئے یو آ کانگریس کے یہ کارکرتہ بتائے جاتے ہیں جانجگیٹ شاپا میں کانگریس کو جھٹکا لگا ہے سیکنوں کی سنکھیہ میں کارکرتہ شامل ہو گئے سی ایم کے سامنے بی جی پی میں شامل ہو گئے در سورجپور میں آوید وصولی کو لے کر پٹائی ہوئی ہے آوید پارکنگ وصولی کو لے کر فیباد ہو گیا اور یہاں پر ایک یوک نے ڈرائیور کو پیٹ دیا لاتھی ٹنڈروں سے ڈھی پٹائی کرنے کا روک لگا ہے یوک پر اور بعد میں ڈرائیور نے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے ون وی بھاگ کی زمین پر آوید وصولی دراصل یہاں پر روئی تھی گرام پنچایت گیترا کی اکھٹنا ہے جانج کرے پولیس اور خبر اب ترکی سے آپ کو بتاتے ہیں بڑی خبر ہے جو ہاں پر الیکٹرک کا بائیک کے شوروم میں ہی آگ لگئی اور یہ آگ کتنی بھیشن تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں کئی گاڑیاں چل کر خاک ہو گئی ہیں بلائی کے پاور ہاؤس کے پاس کی بائیک کا شوروم بتایا جاتا ہے آگ کیسے لگی اس کا کارنٹ نہیں پتا چل پایا لیکن یہ چھاونی تھاناکشویتر کا اورا ماملہ ہے الیکٹرک بائیک کا یہ شوروم بتایا جا رہا ہے میں کربا سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں دو سو مویشیوں کا پرشاہ سن نے رسکیو کیا ہے تسکری کی فراق میں روپی تھے اور دو لوگوں کے خلاف ماملہ درج کر لیا گیا ہے بنجور کے جنگل کے راستے ان مویشیوں کو لے جایا جا رہا تھا کٹکورا پولیس نے اس ماملے میں کاروائی کی ہے اور گرفتار کیا گیا دیکھیں کیسے یہ مویشیوں کو چپ چاپ تسکری کر کے ان کو لے جایا جا رہا تھا جنگل کے راستے لے جایا جا رہا تھا لیکن دو سو مویشیوں کا رسکیو کر لیا گیا ہے پولیس نے بچایا ہے اور جو آروپی تھے تذکری کی فراق میں ان کے خلاف معاملہ بھی درچ کیا گیا دو لوگوں کے خلاف یہ معاملہ درچ ہوا ہے سورج پور سے بڑی خبر تحصیل کاریہ لئے میں پریسر میں بنے فیملی کوٹ میں چوری ہو گئی چوروں نے نیائے لئے میں لگے ایسی کی کوپر تار کو چوری کر لیا کوتوالی تھانے سے صرف دو سو میٹر کی دوری پر کوٹ ہے پولیس کی سرکشہ ویوسطہ پر بھی سوال یہاں کھڑے ہونے نہیں سرگوجہ پولیس اور سائبر سل کی بڑی کاروائی دیکھنے کو ملے چائلڈ پورنوگرافی کے معاملے میں آٹھ لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے اور ان سے موبائل اور سم بھی برامد کر لی گئی ہے بچوں کے اشلیل پوٹو اور ویڈیو یہ سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرنے کا کام کرتے تھے سرگوجہ کے چھے تھانوں میں آروپیوں کو گرفتار کیا گیا سائبرٹی اپلائن سے معاملے جو جڑے معاملے ہیں وہ چائلڈ پورنوگرافی کے سمبندیت رہتے ہیں اس میں کی ان سی آر وی کے دورا جو ہے وہ چائلڈ پورنوگرافی کے جو سوشل میڈیا پر جو ویڈیو اپلوڈ کیا جاتے ہیں اس کے سمبندے میں جانکاری دی گئی تھی اور اس میں جو آئی پی ایڈریس تھا اس آئی پی ایڈریس سے جو موبائل جس موبائل اور سیم کے دورا جو ویڈیو اپلوڈ کیا گیا تھا اس کے سمبندے میں ویشنا کی گئی اور جانکاری لی گئی تک پچھات کتوالے سے تین پرکرن گاندینگر سے ایک پرکرن مڑی پور سے ایک پرکرن سیتہ پور سے ایک پرکرن ہودہ پور سے ایک پرکرن اور لنڈرہ تھانہ سے ایک پرکرن کل آٹھ پرکرن میں ایف آئی ایر کر کے قریباً آٹھ آروپی کو اس میں جو ہے گرفتار کر کے ریمان میں بھیجا گیا ہے سورج پور سے بڑی قبر بتا رہے ہیں ٹول گیٹ توڑ کر پک اپ چالک فرار ہو گیا آوائد گھتی ویدھیا کسی گھٹنا کو انجام دے کر بھاگنے کی آرشنگ کاب جتائی جا رہی ہے گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے پچھی راجتتہ ٹول پلازا کی ہی یہ گھٹنا ہے بلکل صاف طور پر نظر آ رہا ہے کیسے ٹول گیٹ توڑ کر یہ واہن پرار ہو گیا اب کوئی بہان یہ واہن میں کون لوگ سوار تھے کیا کوئی بڑی واردات کو انجام دینے جا رہے تھے یا پھر دیکھ کر بھاگ رہے تھے اس معاملے کی چانچ ہوگی کود والی پولس چانچ کریں